جہور میں جماعت الدعوات سرگنہ عبدالرحمان مکی نے ایک باپ فرس بھارت کے خلاف زہر اخلا ہے مکی نے کشمیر میں جہاد کو اور تیز کرنے کا اعلان کیا ہے آتنک وادی اور جماعت الدعوات سرگنہ مکی نے کہا کہ جو کشمیر کا حل ستر میں نہیں نکل پایا لیکن اب ویہاد اس مسئلے کا حل نکال رہا ہے مکی نے آتنک وادیوں سے گھاٹی میں اور تیز حملے کرنے کا آواہن کیا بیس لاکھ ڈالر کا اینامی اور حافظ سعید کا رشتدار مکی کو اسی سال مارچ میں جماعت الدعوات کا پرمخ بنایا گیا ہے تو مکی پر بیس ہزار لاکھ ڈالر کا اینام ہے جماعت الدعوات چیف مکی نے زہر اگلا بھارت کے خلاف لاہور میں جہاد کے نام پر زہر اگلا ہے مکی نے جہاد سے کشمیر کا حل نکالنے کی بات کی اور یوہاؤں کا آواہن کیا یہاں پر مکی نے گھاٹی میں حملے تیز کرنے کے لئے کہا صاف صاف اور کوئی حل سکتر صاحب تم ہندوستان کے ساتھ نہیں کر سکے اب کر رہا ہے جہاد مسرک حل آج مجاہد کھڑا ہے خون دینے کے لئے پاکستان کے حق حمل امن کے قائم کرنے میں اس کے ایکام کو یقینی بنانے میں آزابی کشمیر کی تاریخ کو انجام تک پہنچانے میں ہم نے کہا تھا رکمرانوں جہاد سے پنگا نہ لینا جہاد کو اللہ چلاتا ہے جو جہاد کو روکنا چاہتا ہے اللہ اس کو دھکا بے دیتا ہے ادھر مہاراشت کے اٹھانے کے ایک ریسٹورنٹ میں پولیس کی داداگری کا معاملہ سامنے آیا دراصل بل پر ڈسکاؤنٹ نہ دیے جانے سے ناراض شراب کے نشے میں دھد پولس کانسٹیبل نے ہوتل مینجر اور کرمچاریوں کے ساتھ جم کر مارپیڈ کی مارپیڈ کی وعدات ہوتل میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئے یہ معاملہ ستائیس اگست کا ہے لیکن ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سے کانسٹیبل کو نلمبت کر دیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ کانسٹیبل اپنے چھ ساتھیوں کے ساتھ ہوتل کے ریسٹورنٹ میں پہنچا تھا لیکن بل میں ڈسکاؤنٹ نہ ملنے پر وہ بھڑک گیا اس کے بعد کانسٹیبل نے پہلے ویٹر اور پھر مینجر اور پھر کیشئر کو جم کر پیٹا تصویریں دیکھیں ستائیس اگست کی یہ تصویریں دیکھیں